رحمد ہوں و نسلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ہمارا وظیفہ ہے جب کسی کو سامپ ڈس لے چاہے وہ جانور ہو یا انسان ہو تو اس پر فوراں کون سا عمل کرنا چاہیے جس کی وجہ سے وہ سامپ کی زیر دور تک نہ پھیلے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو بھی میں آپ کو دم بغیرہ بتاؤ یا جو عمل بتاؤ اس کی اجازت ہے ہر بندے کو جو بھی نیک کام ہوگا انشاءاللہ تعالی اس کی ہر مسلمان کو اجازت ہے فری میں کسی سے ایک روپیہ بھی نہیں لے سکتا ہے جو بندہ اگر فری میں کام نہیں کرے گا میرے وظائف یا میرے عمل لے کر تو اس کا کوئی بھی عمل کام نہیں کرے گا جو بھی کرنا ہے مخلوق کی خدمت کرنی ہے اسی کو خطرہ ہوگی اس راستے سے میں جاؤں گا اس راستے میں سامپ ہوں گے تو اس کے لیے دعا ہے اللہ ربنا وربکم لنا اعمالنا ولكم اعمالکم لا حجت بیننا اللہ یجمعو بیننا یہ آیت جب وہ گھر سے نکلے تو پڑھ لے انشاءاللہ تعالی جب تک وہ گھر میں لٹے گا اس وقت تک اسے کوئی بھی موزی چیز جیسے سامپ بغیرہ ہے نہیں کار سکے گا یا اسے تکلیف نہیں پہنچا سکے گا آیت مبارکہ دوبارہ سن لیں اللہ ربنا وربکم لنا اعمالنا ولكم اعمالکم لا حجت بیننا اللہ یجمعو بیننا یہ اگر آپ کو خوف ہو سامپ بغیرہ کٹنے کا تو اس کے لیے یہ پڑھ لیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کوئی بھی ایسی چیز نقصان نہیں پڑھائے گی نمبر دو اگر کسی کو سامپ بغیرہ کٹ لے تو وہ اگر فوراً اسی وقت یہ آیت مبارکہ پڑھ لے اسے زبانی یاد کر لے تو وہ پڑھ لے اور اس پر دم کر دے تو انشاءاللہ تعالیٰ سامپ کا زیر اثر نہیں کرے گا آیت مبارکہ ہے نوٹ فرمالیں فوراً جیسے ہی سامپ کٹے اسی وقت اگر خود نہیں آتی تو کوئی اس پر جب دم کر دے تو اس کا زیر سامپ کا زیر اس پر اثر نہیں کرے گا اس کی بھی اجازتیں ہیں ہر مسلمان کو نمبر تین تیسری آیت مبارکہ قرآن پاک کی تیسری جو قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے وہ ایک سانس میں پڑھنی ہے اور سات مرتبہ پڑھنی ہے جتنی مرتبہ بھی آپ پڑھیں گے تو اپنا جہاں پر وہ سامپ نے کٹا ہے وہاں پر آپ گمائیں گے جیسے ایک مرتبہ پڑھ لی ایک مرتبہ گمالی اس جگہ پر دو مرتبہ اسی طرح سات مرتبہ تک اس جہاں پر سامپ نے کٹا ہے اس کے اردگرد آپ نے گمانا ہے ایک یاد رکھیں ایک سانس میں سات مرتبہ پڑھنی ہے وہ آیت مبارکہ ہے یہ آیت مبارکہ اس کا بھی ہر کسی کو عام اجازت ہے آپ خود بھی دم کریں اور کسی دوسرے مسلمانوں کو بھی بتا دیں اگر کوئی زہریلہ سامپ بغیرہ انہیں کٹ لے تو یہ عمل کر سکتے ہیں پہلی جو آیت مبارکہ میں نے آپ کو بتائی وہ صرف آپ کو موزی جنوروں سے بسنے کے لیے بتائیے سامپ بغیرہ سے جب آپ گھر سے نکلیں تو یہ آیت پڑھ لیں اللہ ربنا و ربکم لنا آمالنا و لکم آمالکم لا حجت بیننا و بینکم اللہ یجمع بیننا نمبر دو اگر سامپ بغیرہ کٹ لیں تو فوراں اسی وقت دم کر دیں انشاءاللہ تعالی سامپ کا زیر اثر نہیں کرے گا وہ مریض سے تیاب ہو جائے گا آیت مبارکہ نودیا انبور کا من فی نار و من حولہ و سبحاناللہ رب العالمین نمبر دو نمبر تیسری جو آیت مبارکہ ہے وہ آپ نے ایک سانس میں سات مرتبہ پڑھنی ہے اور ہر مرتبہ جب آپ پڑھیں گے تو آپ نے اردگر جہاں پر سامپ نے کٹا ہوگا وہاں پر اپنی گمانہ ہے وہ آیت مبارکہ ہے وَعِدَا بَتَشْتُمْ بَتَشْتُمْ جَبْبَارِیدْ جو بھی عمل ہے تمام مسلمانوں کو بلا معاوضہ اجازت ہے آپ خود بھی پڑھیں اور دوسرے مسلمانوں کو بھی بتائیں اچھی بات شیئر کرنا صدقہ ہی جاریہ ہے اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں جزاکواللہ پھر ملیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ